کہیے گا کہ آنے والے دنوں میں اس کیس کے بعد ان کی مشکلات میں کتنا اضافہ ہو سکتا ہے دیکھئے مطلب وہاں پہ کوئی پرسنل منڈیٹا تو ہے نہیں یا کسی نے کچھ ذاتی بدلہ تو لینا نہیں ہے اور مدعی جو ہے اس کے اندر ادارہ ہے مطلب کہ کوئی فرض بھی نہیں ہے مدعی اگرچہ درخواست محصول ہوئی ادارے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرح سے دیریکشن ہوئی اس کا یہ بھی پہل ہوئے کہ دیکھئے ادارہ کس طرح اپنے آپ کو آئین اور قانون کا پبند سمجھتا ہے کہ جیسے ہی سپریم کورٹ کی طرف سے ان کو ڈریکشن بھی لی ہیں اس آرڈر کے ذریعے اس کے بعد ادارے نے ایک لوکل انکوائری کنڈکٹ کی ہے اور اس لوکل انکوائری کنڈکٹ کرنے کے نتیجے کے اندر انہوں نے عوام کو آگاہ کیا ہے بقاعدہ پریس لی جاری کر کے ہمیں اس میں کچھ مٹیریل ملا ہے اب یہ مٹیریل مستقبل کی انویسٹیگیشن میں سسٹین کر پاتا ہے یا نہیں کر پاتا یہ ایک اور بات ہے لیکن لمہ بلمہ باخبر کیا گیا کہ یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز تھے ہم نے ان کی تعمیل کی ہے اور اس تعمیل کے نتیجے کے اندر ہم نے یہ انکوائری کی اور اس انکوائری کے نتیجے میں یہ ہوا جیسے برگیڈیل اللہ او دین صاحب فرما رہے تھے کہ اس کو ایک پالسٹیو سیٹس میں لینا چاہیے اور یقینا یہ اتمنان کی بات ہے کہ جو پاکستان کا مضبوط ادارہ ہے بلکہ سب سے مرزم ادارہ ہے اس کے ہاں سیلف اکاؤنٹیبیلٹی کا نظام اتنا موثر ہے کہ جتنا بڑے سے بڑا کوئی عہدہ ہو اس کا لحاظ کیے بغیر ان کے خلاف ڈسیپلرزی کاروری کی جاتی ہے اور انہوں نے بجا فرمایا کہ وہ سزا پوری کیوں انہوں نے ایک دو ان سے پہلے اسی لیول کے عہدے دار تھے اور ان کے خلاف کچھ باتیں ثابت ہوئیں اگرچہ میرے خیال کے اندر میں تھوڑا سا اگاہ ہوں تو ان کا ڈیفینس بہت سٹرونگ تھا اس حوالے سے لیکن بہرحال انکوائری میں ان کا وہ ڈیفینس نہیں مانا گیا اور ان کو سزا دی گئی اور انہوں نے تقریباً سزا بھوکتی اور اس کے بعد ان کی رہائی عمل میں آئی تو یہ جو ریسنٹ پارس کی انہوں نے مثال دی یہ نام انہوں نے نہیں لیا تو میں بھی نہیں لوں گا ان کی سیلف رسپیکٹ ہوگی لیکن بہرحال یہ جو ہے یہ میرا خیال میں ان کی مشکلات کی بات تو ہم تب کریں نا کہ اگر کوئی پرسنل وینڈیٹا کی بات کر رہا ہو قانون ہے وہ اپنا ایک کورس لے رہا ہے اور اس کے تحت جو ہے وہ میرا مطلب ہے کہ قانون کے سامنے تو سب برابر ہیں نا جو باقیوں کے ساتھ ہوگا وہ پھر آپ کے سامنے بھی ساتھ بھی ہوگا جی رزوان صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے سینئر انکر انیق ناجی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں سر کہیے گا کہ لیفٹینن جنرل لیٹائر فیض حمید کے کورٹ مارشل کی کاروائے شروع ہو گئی ہے کیا کہیں گے آپ جی یہ بہت ہی غیر معمولی آپ کہیے کہ واقعہ ہے اور جب سے موجودہ نظام اس کی تشکیل مکمل ہوئی ہے یعنی آپ آٹھ وروری سے اب تک ہی بات کر لیجئے یا اس سے بھی پہلے چلے جائیے تو جو بھی اقتماد اٹھائے گئے ہیں ابھی تک اس میں جو سب سے سگنفیکنٹ آپ یوں کہیے کہ بانی پی ٹی آئی کی گرفتاری کے بعد اگر کوئی دوسرا بڑا واقعہ جو ہم ایک تصادم یا ایک لڑائی کی کیفیت دیکھ رہے ہیں یہ اس پسپنزر میں ایک بہت بڑا قدم ہے اور اس قدم اٹھانے کے بعد وہ تنقید جو عام طور پر کی جاتی تھی جو ہو رہی تھی آپ بھی سنو رہے تھے آپ بھی سنو رہے تھے کہ جو فوکس رہتا ہے قانون کا یا سداؤں کا وہ صرف پولٹیکل پولٹیشنز کے لیے ہے پولٹیکل ورکرز کے لیے ہے دوسرے لوگوں کو نہیں یہ وہ جو تنقید ہو رہی تھی اب وہ تنقید ظاہر ہے کہ اب نہیں ہو پائے گی اور یہ جو مورل آپ کہیے ایک طرح کی جو ایک سپریریٹی آپ کہیے ایک یہ جو مورل آثورٹی اب بطور ادارہ آپ کیوں کہیے اسٹیبلشمنٹ کے پاس یا فوج کے پاس جوب آئے گا وہ یعنی اس جو قدم اٹھایا گیا ہے اس کے بعد ان کے امیج میں وہ بہت سٹرگ ہوگا انک ناجی صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی ہے بریگیڈیر میجر جنرل ریٹائرد تاریخ رشید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ایسر کہیے گا کہ لیٹینٹ جنرل ریٹائرد فیض حمید کے کورٹ مارشل کی کاروائی شروع ہو گئی ہے کیا کہیں گے آپ جی اس پر میں یہ کہنا چاہوں گا دیکھیں فوج میں ایک منظم ادارہ ہے اس میں اکاؤنٹیبیلٹی کا ایک پاپر سسٹم ہے ایک چیکس ان بیلنس کا سسٹم ہے اس کے تحت اگر کچھ چیز سامنے آ جاتی ہے اگر وہ چھپے رہے تو اور بات ہے لیکن جب چیز سامنے آ جائے ریپورٹ ہو جائے تو اس میں کسی قسم کی کوتائی یا معافی کی کنجائش نہیں ہوگی اس کو پراپر انویسیگیٹ کر لیتے ہیں اور انویسیگیٹ کے بعد اگر اسٹیبلش ہو جائے کہ کسی بھی شخص نے چاہے وہ سپائی ہے چاہے ایک وہ عام آفیسر ہے یا جنرل ہے اگر اس نے اپنے اخیارات کا نجائز استعمال کیا ہے ہر سال فوجی افصوں کو اپنے ایسٹ ڈیکلیئر کرنے ہوتے ہیں اور اس میں ثابت ہو جائے کہ اس نے نجائز طریقے سے کوئی اپنی آمدن میں اضافہ کیا ہے اپنے اخیارات کا غلط استعمال کیا ہے تو ایک اپنے ہمارا پاکستان آرمی ایکٹ ہے اس کے مطابق اس کے خلاف کاروئی کی جاتی ہے اور اس کے مطابق ان کو سزا دی جاتی ہے